موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر ترین حدیث ہے جسے امام ابو دابود نے روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے اٹالیس و گیارہ فور ایٹ ڈبل ون جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ حدیث آئی ہے جس میں کہا گیا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ رب العالمین کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی کی خدمت کرتا ہے یا کسی کا تعابن کرتا ہے یا کسی کو سہارا دیتا ہے تو وہ شخص جس کو سہارا دیا گیا ہے جس کا تعابن کیا گیا ہے وہ تعابن کرنے والے سہارا دینے والے مدد کرنے والے ساتھ دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ شخص سن کر یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو میرا سارا ثواب ہی ختم کر دیا میرا سارا عجر ہی ختم کر دیا شکریہ نہ کہیں بلکہ جزاک اللہ کہیں یہاں اس حدیث سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شکریہ یا عربی میں شکرن کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے استعمال کی ہمیں تعلیم دی ہے اور اس کے استعمال سے یعنی لفظ شکریہ ادا کرنے سے عجر ختم نہیں ہوتا ہے ثواب ختم نہیں ہوتا ہے آپ جزاک اللہ بھی کہہ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ذہن کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ کا شکریہ تو اس سے ثواب ختم ہو جائے گا یا ایسا کہنا درست نہیں ہے یہ خود غلط ہے بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے ان ہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ کا شکریہ اور اسی کو انگریزی میں تھینکیو کہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ان الفاظ کو یا اس لفظ کو برا نہیں سمجھنا چاہیے شکرن کہے کوئی یا شکریہ کہے تو ان الفاظ کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے اس کے علاوہ انسان کو اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالی کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادات میں منہمک رہیں اللہ تعالی کی عبادت کریں فرائض کے علاوہ نوافل کے ادائیگی بھی کریں تو ہم اللہ تعالی کے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو صحیح ہین میں ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب لمبا قیام فرماتے تھے تو آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے پھر آپ اتنی محنتیوں فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر اس طرح ادا فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں منہمک ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت یعنی نفلی نمازیں فرائض کے علاوہ آپ بڑے خشو خضو کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اور لمبے قیام کے ساتھ ادا فرماتے تھے تو بہرحال ہمیں انسانوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اس حدیث میں یہی فرمایا گیا کہ جو لوگ انسانوں کا شکر یادہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی